آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جو پرانے سنکھ ہے جس میں اتنے داگ دبے پڑے ہوئے ہیں اور یہ بلکل ایسی ہو جائے گی جیسے کہ اب بھی مارکیٹ سے لے کے آئے ہیں آپ دیکھیں آپ نے میں نے پہلے سنکھ دیکھی ساپ کرنے سے پہلے کتنے داگ دبے اور اب میں نے ساپ کر لیا اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے سامنے میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی اور گھر کا سامان جو بیسک سامان گھر میں ہر دم رہتا ہے اسی چیز سے آپ یہ کر سکتے ہو تو پوری ویڈیو کو ضرور دیکھنا اور ویڈیو اچھی لگے یوزفول لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا آپ کو کیا کرنا ہے کہ کولگیٹ لینی ہے کولگیٹ آپ کو وائٹ والی لینی ہے اور ایک نیبو لینا ہے نیبو میں رس خوب ہو یہ دیکھ لینا رس والا نیبو لینا پھر آپ کو کیا کرنا ہے ایک کٹوری لینی ہے اس میں رس کو نہیں چوڑ لینا ہے چھلکہ آپ کو نہیں پھیکنا اس کا بھی یوز ہوگا اور آپ کو رس نکال لینا اچھے سے یہ دیکھئے رس میں نے یہاں پر نکال لیا اور واقعی میں اتنا رجلٹ اچھا ملے گا نا آپ جرور یہ ٹرائی کر کے دیکھنا ہے ایک بار اور پھر بار بار تو آپ اس کو یوز کروگے ٹپس کو یہ مجھے پتائے یہ کچھ ایسے ٹریک اور ٹپس ہوتے ہیں جو واقعی میں مارکیٹ کے جو کیمیکل لاتے ہیں ان سے بیشت ہوتے ہیں پھر کیا کرنا ہے کہ آپ کو سنک میں آپ کو ڈال لینا ہے کول گیٹ کو ٹھیک ہے کول گیٹ کو ڈال لینا پھر میں بھول رہا ہوں کہ آپ کو وائٹ کول گیٹ ہی لینی ہے اس کو ڈال لینا ڈالنے کے بعد جو چھلکے ہیں آپ کے نیبو والے جو چھلکے ہیں اس سے آپ کو اچھے سے اس کو رب کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے اس میں پھیلا لینا ہے بلکل اچھے سے کور کر دینا ہے زیادہ نہیں لگا وہ چھوٹی سی ٹیوب تھی میری پیشٹ کی اور وہ بھی مشکل سے آدھی اس میں یوز ہوئی ہے ٹھیک ہے تو کتنے کم پیسوں میں ہماری بلکل نئی جیسی سنک بن جائے اس کو آپ کو چھوڑ دینا دس پندرے منٹ کے لیے ٹھیک ہے دس پندرے منٹ کے لیے چھوڑ دینا ایسے ہی میں نے اس کو پانی کے ٹھوٹی کو بھی ساپ کیا تھا کتنے چمکتے ہوئی دیکھ رہے کیونکہ پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی اس کے لیے میں نے وہ پہلے ساپ کر لی تو اس کے بعد دس پندرے منٹ کے بعد پھر آپ کو یہ سوک جائے گا درائی ہو جائے گا تو پھر آپ کو تھوڑا سا پانی اس پر چھڑک دینا ہے جس سے یہ تھوڑا گیلا ہو جائے اور پھر آپ کو کوئی بھی سپنج لینا ہے جس سے آپ برطنت ہوتے ہیں تھوڑے اس کے لیے ٹائٹ والا لینا ہے سوفٹ والا نہیں لینا تو جیسا میرے پاس ہے اس حساب سے آپ کو لینا ہے یا ایک گرین والا آتا ہے تو اس سے اب آپ کو رگڑتے ہوئے اچھے سے رگڑتے ہوئے پوری سنگ کو آپ کو ساپ کر لینا ہے بٹ اس کو تھوڑا سا پریسر دیکھیں نہیں رب کرنا ہے آپ کو اور یہ دیکھئے پھر پانی سے دھو کر پورے کو رب کیا پانی سے میں نے آپ کے سامنے دھویا اور یہ کتنی بڑی ساپ ستری ہو گئی اس میں اتنے جدی داگ تھے جو نورمل ہر ساپ نہیں ہوتے اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک سیئر سبسکرائب جروع کریں